اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم دیکھیں گے پیٹھا قدو کے چھوٹے چھوٹے پودے جو میں نے بیج بوئے تھے اور ان میں سے الحمدللہ ایک دو پودے نکل آیا کیونکہ باقی بھی نکلے ہوئے تھے اور چڑیوں نے کافی سارے پودے کھا لیے ان میں سے یہ ایک پودا اور ایک اس کے ساتھ پودا ہے اور ایک جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ٹوکرے کے نیچے اور یہ ہے کہ اس میں میں نے ست پھال کے بھی بیج بوئے تھے لیکن وہ جو ست پھال کے بیج ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے ان کا کیونکہ وہ کافی ٹائم لیتے ہیں اگنے میں اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا پودا آپ کو نظر آرہا اس کے ساتھ بیج بھی ہے یہ پیٹھا قدو کا ہی پودا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو بیج چپکا ہے وہ پیٹھا قدو کا ہی ہے تو ساتھ بھی جو اس کا پودا ہے وہ بھی پیٹھا قدو کا ہی پودا ہے باقی بھی کافی سارے اس کے پودے تھے پیٹھا قدو کے لیکن چڑیوں نے کھال میں نے اس وقت ان کا اتنا خیال نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پودے کھالیں گے پھر اس کے بعد ہی میں نے ان کے اوپر نہ ٹوکرا اور یہ چھوٹے موٹے کانٹے وغیرہ رکھ دیئے تاکہ یہ پودے بچ پائیں کیونکہ پیٹھا قدو جو ہے نا وہ مجھے اس کا بہت زیادہ شوق تھا کہ میں یہ گھر میں لگاؤں تو اس کیاری میں میں نے پیٹھا قدو کے بھی بیج لگا دیا اور پیٹھا قدو کے بیج میں نے اپنے ہی گھر میں تیار کیے تھے پیٹھا قدو لائی تھی تو اس کے بعد میں نے اس میں ویڈیو بھی بنائی اس میں سے بیج نکالے اور پھر کچھ ٹائم سکھا کے پھر میں نے رکھ دیئے تو ابھی اس کا موسم آیا اور میں نے یہ بیج بھوئے تو اللہ کے حکم سے کچھ پودے نکلے تھے اور جو ہیں نا چھوٹیوں نے کھالی اور تو کچھ ابھی یہ میں نے نا بچا لیں گے کچھ کانٹے وغیرہ اوپر رکھ کے تو آج اللہ کے حکم سے پیٹھا قدو کے بھی بہت دیں نکل آئے تو میں نے آج آپ کو دکھایا کہ میرے اللہ کے حکم سے نا پیٹھا قدو بھی نکل آیا تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو اپسانت آئی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ موسیقی